نمسکار ساتھیوں میں ہوں پرکاس چودری آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں راجستان بھوگول ہم پڑھا رہے تھے اور راجستان بھوگول کا سامانے پریچے اکسان سے ودیسان تریویستار ہمارا ہو گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں جلدی ہم ٹیسٹ سریز بھی جوئن سرو کرنے والے ہیں جس میں ہمیں جو ٹوپک کروا دیئے یا پھر جو ایک جام میں آئے ویڈیو پرسن ہے جوگرافی کے وہ بھی آپ کے سامنے ویاکیا سہیت میں لے کے آؤں گا راجستان کا سامانے پریچے ہم نے کروا دیا اب ہم آج شروعات کرتے ہیں راجستان کا بھوٹک پردیس جو فیجیگل پارٹ ہے یہ سبھی ایک جام کے درشتی سے بہت امپورٹینٹ ہے کیونکہ اگر ساتھ یہ ہو بھوگول میں جوگرافی میں اگر آپ نے فیجیگل پارٹ اچھے سے پڑھ لیا تو آپ کو لگ بگ جتنے بھی ٹوپک ہوتے ہیں اپنے آپ دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے ہارڈ ٹوپک پڑھتا ہے اور اچھا ٹوپک بھی ہے کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ پرسن یہاں سے نکل کے آتے ہیں تو آئیے آج ہم شروعات کرتے ہیں راجستان کا بھوگول سامانے پریچے کمپلیٹ ہو چکا تھا آج ہم شروعات کریں گے راجستان کے بھوٹک پردیس سے اسے پہلے ساتھیوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور سری درونہ چیرے کلاسیج کے اس یوٹیوب چینل پہ لگاتار آپ کو سائیکلوجی ہسٹری ہندی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے جوگرافی کی کلاسیج سمویدھان کی کلاسیج لگاتار چل رہی ہیں سائنس کی کلاسیج چل رہی ہیں تو آپ ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہی ہیں شیئر کرتے رہی ہیں اور چینل کو جرور آپ سبسکرائب بھی کریں تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج ہم سبسے پہلے راجستان کے بھوتک پردیس کو کتنے بھاگوں میں باٹا گیا ہے یہ سبسے پہلا کیوسن ہے اور یہاں سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں سے کیسے کیسے پرسن نکل کے آتے ہیں کیونکہ اکثر دیکھو جو بھوتک پردیس ہوتے ہیں ان میں اس کا پرتیسط پوچھتے ہیں جنسنگچہ کا پرتیسط پوچھ لیتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ میں جو اس کی مکھے ویسیستائیں ہوتی ہیں یا جیسے ویسیستائیں اس میں کون کون سے کھنیچ پدارت ہیں سبسے بڑا بھوتک پردیس کون سا ہے چھوٹا بھوتک پردیس کون سا ہے کافی ساری اس میں جو اس کے ویسیستائیں ہیں ان کے بارے میں ہم ادھیان کریں گے تو آئیے سبسے پہلے ہم بات کرتے ہیں راجستان کے بھوتک پردیسوں کی سب سے پہلا جو بھوتک پردیس سے پیارے ساتھیوں وہ آتا ہے پسیمی مرستلی پردیس پسیمی مرستلی پردیس یعنی کہ راجستان کا جو یہ پسیمی بھاگ ہے اس پسیمی بھاگ کا ایک الگ ہی یہ بھوتک پردیس ہے اس کی دیسہ کون سی ہے پسیم دیسہ ہے اور اس سارے ہی چھتر میں جو ریت ہے اس کا وستار کافی زیادہ ہے تو یہ ہو گیا پسیمی مرستلی پردیس اگر بات کرتے ہیں اس کی اوتپتی کی ساتھیوں تو یہ تیتھس ساگر کے اوسیس کے روپ میں موجود ہے جو تیتھس ساگر ہے ابھی بتائیں گے آپ کو کہ تیتھس ساگر کیا تھا اور اس کے اوسیس یہ کیسے ہیں تو اس کی اوتپتی کے بارے میں پوچھیں کئی بار ایک جام میں پرسند پوچھ لیتے ہیں کہ جو مرستلی پردیس ہے یہ کس کا اوسیس ہے تو یہ اوسیس ہے تیتھس ساگر کا یہ اوسیس ہے سیکنڈ ہے عراولی پروتی پردیس عراولی پروتی پردیس جو یہاں پہ جو بلکل نیچے سے کافی چوڑائی میں اس تھی 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 یہاں پہ سیروہی عدیپورو راسممند جو پرمک جلے ویسے مکھے طور پہ سات جلوں کے اندر یہ فیلی ہوئی ہے ایسے تو یہ اور بھی جلوں میں فیلی ہوئی ہے لیکن مکھے درشتی سے اگر بات کرتے ہیں تو یہ عراولی پروتی پردیس جس کو مدھیورتی عراولی پردیس کہتے ہیں یہ سات جلوں میں فیلی ہوئی ہے اور یہ عراولی جو پروت سرنکلا ہے یہ ویسو کی سب سے پراشین تم پروت مالا یا یہ کہیں کہ یہ سب سے پراشین پروت ہیں جو پری کیمبرین کال میں یہ موجود تھے آج یہ ایک اوسشت پروت مالا کے روپ میں موجود ہے کئی بار ایک جام میں پرسن آ جاتا ہے ساتھیوں کہ عراولی پروتی پردیس کیا ہے ایک ولیت پروت ہے یا پھر ایک اوسشت پروت ہے یا موڑدار پروت ہے تو اس کا صحیح آنصر جو آتا ہے یہ اوسشت روپ میں آج بھی یہ موجود ہے جن کا ادھکتم ویستار جو ہے راجستان میں ہے ویسے ان کا ویستار گجرات میں بھی ہے آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ہریانا اور دلی تک جو راشتپتی بھون ہے وہاں تک یہ پروتی سرنکلا پھیلی ہوئی ہے جو ویسو کی سب سے پرانی پروت سرنکلا ہے اگر اس کی اتپتی کی بات کریں تو جو گونڈوانا لینڈ ہے گونڈوانا لینڈ کے اوسشت کے روپ میں ہمیں یہ ملتی ہے اراولی پروتی ہے سرنکلا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں سی تین نمبر پہ آتا ہے پوروی میدانی پردیس پوروی میدانی پردیس جہاں پہ لگ بگ تیس پرسنٹ چھتر فل پہ گن چاریس پرسنٹ جن سنگھ کیا نواز کرتی ہے یہ ہمارا ہے پوروی میدانی پردیس یہ ساتھیوں یہ والا میدانی پردیس ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو سروادک ماترہ میں جو نتیوہی ندیاں ہیں جیسے راجستان میں نتیوہی ندی ایک آتی ہے اپنی چمل ندی یہ دکشنی پوری پتھار سے ہوتے ہوئے پوروی میدانی پردیس میں جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بناس کا یہ پارٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ماہی ندی کا کچھ چھتر یہاں پہ اور بھی کافی ساری یہاں پہ ندی آتی ہیں تو عدقتم ماترہ میں جو ندیوں کا میدانی پردیس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میدانی پردیس اس کی دشا کیا ہے پوروی اسے ہم کہتے ہیں پوروی میدانی پردیس اگر بات کرتے ہیں کس کا عوسیس ہے تو یہ عوسیس ہے ادھر پڑتا ہے اتھر پردیس اور اتھر پردیس میں یہاں بیٹی ہے کون سی ندی گنگا ندی اس کے تھوڑا پسٹی میں آتے ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں یمونہ ندی تو گنگا اور یمونہ دوارہ لائی گئی جو مٹی ہے اس کا جماعی کیا ہے راجستان کا پوروی میدانی پردیس ہے اگر اس کی اتپتی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گنگا یمونہ دوارہ لائی گئی مردہ یعنی کہ جو گنگا اور یمونہ کے دوارہ ہمالی پروتیت سرنکلا سے جو بہا کر لائی گئی مردہ ہے اسے کا اوسیس ماتر ہے پوروی میدانی پردیس جہاں راجستان کی ایک چھوٹے چھتر فل میں ادھکتم جنسنگ کیا نوازیں کرتی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ماترہ میں جنگ نتو بھی زیادہ ہے آخر میں بات کرتے ہیں دکشنی پوروی پٹھاری پردیس کونسا دکشنی پوروی پٹھاری پردیس اگر دکشنی پوروی پٹھاری پردیس کی بات کریں تو یہاں پہ یہ بوندی والا چھتر ہے ادھر یہ کوٹا والا چھتر ہے یہاں پہ یہ جھالاوارا ادھر بانا پڑتا ہے اور اوپر کی سائٹ دیکھتے ہیں تو کچھ ماترہ میں سوائی مادوپور اور یہاں پہ کرولی کا چھتر آتے ہیں جہاں پہ ہم ان کو جو چمل لدی آتی ہے جو کافی زیادہ ماترہ میں بیہڑوں کا یہاں پہ نرمان بھی کرتی ہے تو اسے پردیس کو ہمیں ہاروتی کا پٹھار بھی کہتے ہیں کس کا کہتے ہیں ہاروتی کا پٹھار بھی کہتے ہیں یہ جو بھاگ ہے نیچے پڑتا ہے مدی پردیس یہ جو مالوہ کا پٹھار ہے یہاں پہ کس کا پٹھار ہے مالوہ کا پٹھار ہے اس مالوہ پٹھار کا اوسیس یا اسی کا بھاگ کیا ہے دکشنی پوروی پٹھاری پردیس ہے جو اصل میں جو اصل میں جیسے یہ بھارت ہے بھارت کا یہ نیچے والا پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں دککن کا پٹھار یا پرائیدی پر یہ پٹھاری پردیس اسی پرائیدی پہ پٹھاری پردیش کا یہ بھاگ ہے راجستان کا دکشنی پوروی پٹھاری پردیش جہاں پہ کالی مردہ کا وستار زیادہ ہے تو یہ ہم نے سنگشت روپ سے دیکھا ہم ساتھیوں ایک ایک بوتک پردیش کا بلکل باریکی سے ادین کریں گے ایک بھی پرسن ایک جام میں آپ سے مش نہ ہو ایسی ہم آپ کی یہاں پہ تیاری کروائیں گے تو آپ لگاتار ویڈیو کو دیکھتے رہیے اسے ضرور آپ سیر بھی کرتے رہیے کیونکہ جو یہ گرمیوں میں جون کا مہینہ چل رہا آپ سبی کو پتا ہے ساتھیوں سب سے گرم مہینہ آتا ہے جون کا مہینہ اسے جون کے مہینے میں ہم گھر سے آتے ہیں دوپیر میں اور یہ سب ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں کس لوک ڈاؤن کے اندر بھی کیسے بھی آپ لگاتار جوگرافیو یا پولیٹیو آپ لگاتار ان ویڈیوز سے بنے رہے ہیں یا اس سکشہ سے آپیں جڑے رہے ہیں تو ساتھیوں لگاتار ویڈیوز دیکھتے رہیے ہم سب سے پہلے ساتھیوں شروعات کریں گے پسیمی مرستلے پردیس کی اس کی اتپتی کب ہوئی یہ کس کا اوسیس ہے کتنے جلوں میں اس کا وستار ہے راجستان میں کتنی جنسنگیاں یہاں پہ نواز کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ پرمک اس کو کتنے بھاگوں میں یہاں پہ باٹا گیا ہے کون سی ندیہ یہاں پہ بیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کون سی یہاں پہ ونسپتی ہے کون کون سے یہاں پہ کھنیچ پدارت ہے ان سبھی کی چرچہ ہم اسے ویڈیو کے مادیم سے کریں گے اگر میں بات کروں پسیمی مرستلے پردیس کی تو پسیمی مرستلے پردیس راجستان کا سب سے بڑا بھوتک پردیس ہے ساتھیوں ایک جام میں آیا و پرسن ہے ایٹلس اسرو دو جار ساتھ کے انوسار ایٹلس اسرو دو جار ساتھ کے انوسار کل جو چھترفل ہے تھار مرستل کا اس کا لگ بگ سکشٹی سیون پرسنٹ اپنے بھارت میں ہے اور بھارت میں بھی اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو مرستلے پردیس ہے یہ چار راجیوں میں پھیلا ہوا ہے یہاں راجستان کے نیچے گجرات آپ کو بتایا تھا یہاں پنجاب پڑتا ہے اور یہاں پڑتا ہے حریانہ ان چھتروں میں بھی کچھ ماترہ میں اس کا وستار ہے لیکن سب سے زیادہ ایک سٹھ پوئنٹ گیارہ پرتیسط کتنا ایک سٹھ پوئنٹ گیارہ پرتیسط یعنی کی راجستان کا جو کل چھترفل ہے تین لاکھ بیانیس اجار دو سو انچاریس پوئنٹ چوہتر ورگ کلومیٹر تین لاکھ بیانیس اجار دو سو انچاریس پوئنٹ چوہتر ورگ کلومیٹر جو چھترفل ہے اس میں سے لگ بگ ایک لاکھ پیچوہتر ہجار ایک لاکھ پیچوہتر ہجار ورگ کلومیٹر ورگ کلومیٹر چھترفل میں یہ مرسطل یا پردیسط ساتھیوں پھیلا ہوا ہے جسے ہم تھار کا مرسطل دھرتی دھوراری کئی اپناموں سے اسے ہمیں جانتے ہیں ساتھیوں جو پستی میں مرسطل یا پردیس ہے یہ راجستان کے کتنے پرسن چھترفل پہ کیونکہ یہ بھی آیا ہوا پرسن ہے یہ بھی آپ کے آیا ہوا پرسن ہے اس پرکار کے ایکجام میں بہت بار پرسن پوچھے گئے ہیں ایک سٹھ پوئنٹ گیارہ پرتیسط چھترفل پہ یہ فیلا ہوا ہے کل راجستان کے چھترفل کا یہاں پہ اس کا کل چھترفل ہے ایک لاکھ فی چوتر ہجار ورگ کلومیٹر راجستان کی کل جنسنکھیا راجستان کی کل جنسنکھیا کا لگ بگ چاریس پرتیسطیں اسی مرسطلی پردیس میں نواز سے کرتی ہے یعنی کہ راجستان کی جو کل جنسنکھیا ہے اس کا سروادک بھاگ یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ راجستان کی سروادک جنسنکھیا چاریس پرتیسطیں یہاں نواز سے کرتی ہے کہاں پہ پسیمی مرسطلی پردیس پہ جو پسیمی مرستلی پردیس ہے یہاں پہ یہ لگ بگ اس کا جو وستار ہے وستار کی اگر بات کریں ساتھیوں اس کا وستار لگ بگ بارہ جلوں میں ہے کتنے جلوں میں بارہ جلوں میں ہے بارہ جلوں میں ہے اگر ان بارہ جلوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ کئی بار ایک جام میں یہ پرسن بھی پوچھ لیتا ہے کہ نمد میں سے کون سا مرستلی پردیس میں استطع جلہ ہے تو یہاں پہ جیسے آپ کے اپسن میں آ جائے یہاں پہ تین تو یہاں پہ آ جائے بارہ جلوں میں سے اور ایک آپ کا پوری میدانی پردیس سے یا اراولی پروتی پردیس سے اجمی جلوں کے دے دے تو یہاں پہ کئی پرکار سے اس میں پرسنیں بنتے ہیں تو یہاں پہ ساتھیوں دیکھتے ہیں پسن میں مرستلی پردیس بارہ جلوں میں پھیلا ہوا ہے تو یاد کریں کہ سیدھی سیدھی میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں جیسے یہاں سے شروعات کرتے ہیں اپنے یہ اپنا کیا ہے یہ اپنی ریڈ کی لف سیما ریکھا ہے جو اپنے انتراشتے سیما ریکھا ہے اس پہ آپ کو کتنے جلے بتائیتے ساتھیوں چار جلے یہاں پہ آپ کو میں نے بتائیتے ہیں جیسے یہاں ہے گنگا نگر کونسا ہے گنگا نگر اس کے نیچے آتا ہے یہاں آتے ہیں تو یہاں پڑھتا ہے جیسل میں کونسا ہے جیسل میں اور یہاں کونسا ہے بار میں کونسا ہے بار میں اس پرکار سے چار جلے یہ ہو گئے آگے بات کریں اسی مرستلی پردیس میں تو یہ پارٹ آتا ہے یہاں پہ سیکھا واتی پردیس کا کس کا سیکھا واتی پردیس کا جس میں یہاں پہ اوپر آتا ہے جنجنو چورو آتا ہے اس کے بعد میں جنجنو ہے اور یہاں پہ کون سا ہے سیکر ہے تو یہاں پہ چار پلس تین جلے ہو گئے ایک یہاں پہ کون سا آتا ہے ہنومان گڑ آتا ہے کون سا آتا ہے ہنومان گڑ آتا ہے کتے ہو گئے چار تین سات اور ایک آٹھ جلے ہو گئے یہاں پہ ساتھ یوں دو جلے آتے ہیں جنہیں مارواری جلے کو جلوں کے نام سے بھی جانتے ہیں جیسے کون سے ایک تو جودپور ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑھتا ہے پالی جلہ تو کتے ہو گئے ہیں یہاں پہ دو یہ ہو گئے چار اور تین سات آٹ سات اور ایک آٹ آٹ دو دس جلے یہاں پہ ہو گئے اب باقی بستے ہیں دو جلے انہیں دو جلوں میں ساتھیوں آتا ہے ایک آتا ہے یہاں پہ بیچ میں ناغور اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آتا ہے یہاں پہ جالور کون سا ہے جالور تو اس پرکار سے ساتھیوں اس مروسلی پردیس کا لگ بگے بارہ جلوں میں وستار ہے کتنے جلوں میں وستار ہے بارہ جلوں میں وستار ہے یہ بلکل آپ کو دھیان رکھنا ہے جلے یہاں پہ آپ سے جرور پوچھے جا سکتے ہیں کہ کتنے جلوں میں یہاں پہ اس کا وستار ہے مروستلی پردیس کا اگر یہاں پہ اس سمپون مروستلی پردیس کے اگر بات کریں تو اگر مردہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ریتیلی مٹی کا وستار ہے کون سی مردہ کا وستار ہے ریتیلی مردہ کا یہاں پہ وستار ہے کون سی مردہ کا ریتیلی مردہ کا یہاں پہ وستار ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں جو یہ میدانی پردیس ہے اس میں اگر ونسپتی ہے اگر بات کریں تو یہاں پہ جو ونسپتی ہے ونسپتی ونسپتی میں یہاں پہ جیسے ناغ پھنی ہے مرد بد ہے ببل ہے فوگ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کھیجڑی ہے جو راجستان کا راج کی ہے ورقش بھی ہے اس پرکار کہ یہاں پہ ونسپتی پائی جاتی ہے راجستان کا جو پالتو سرینی کی درشتی سے اپن راج کی پسو دیکھتے ہیں اوٹ جسے ہم ریگستان کا جہاج کہتے ہیں وہ بھی اس مرسلے پردیس میں سروادک یہاں پہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں راجستان کا جو ونی جیو سرینی سے راج کی پسو دیکھتے ہیں تو وہ ہے چنکارہ چنکارہ بھی اسی مرسلے پردیس میں ادکتم یہاں پہ پایا جاتا ہے باڑ میر چھتر میں یہاں پہ سروادک ماترہ میں یہ دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں راجستان کا جو راج کی پسو پہ روہیڈا یہ بھی یہاں پہ پایا جاتا ہے راج کی جو مطلب جیو ہے یہ بھی یہاں پہ جو پکسی کی سرینی میں آتا ہے گوڑا وڑ یہ بھی ادکتم روپ سے سیمی مرسلے پردیس میں ہی پایا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ساتھیوں یہاں پہ اس کی ورسا کی بات کریں تو یہاں پہ ورسا ہوتی ہے ورسا یہاں پہ ورسا ہوتی ہے دس سینٹی میٹر سے لے کے پچاس سینٹی میٹر تک دس سینٹی میٹر سے لے کے پچاس سینٹی میٹر تک یہاں پہ ورسا ہوتی ہے یہاں پہ ساتھیوں دو پرکار سے پرشن بنتے ہیں ایک تو بنتا ہے کہ عراولی پروتی پردیس سے جو مرسلے پردیس ہے یہ کس سم ورسا ریکھا دوارہ الگ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے پچاس سینٹی میٹر سم ورسہ ریکھا سے یہ الگ ہوتا ہے ایک جام میں پوچھا گیا پرسن میں بہت بار یہ پرسن پوچھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہ والا پارٹ ہے بیک کانیر اور جیسل میر والا یہ بالکل پروپر طریقے سے مرسلی پردیس ہے تو یہ الگ ہوتا ہے پچیس سینٹی میٹر سم ورسہ ریکھا سے پچیس سینٹی میٹر سم ورسہ ریکھا سے راجستان کا جو بالکل پسیمی پارٹ ہے جو جیسل میر میں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں بیکہ نیر کے بلکل پسیمی چھیتر میں یہ فیلا ہوا ہے یہ پچیس سینٹیمنٹل سم ورسہ ریکھا سے الگ ہوتا ہے یہاں پہ ورسہ کافی کم ہوتی ہے کیوں کیونکہ ساتھ یہاں پہ جو اراولی پروسرنگلا ہے جو اراولی پروسرنگلا پردیس ہے یہ اس کا چھایا پردیس ہے یا ورشتی چھایا پردیس ہے یہ چیز ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جب جلوائیو پڑھائیں گے تب بتائیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ پونے یہاں کیا ہوتی ہے سیدھی ہی نکل جاتی ہے کوئی اوروض کا کاریہ یہاں پہ نہیں ہوتا آگے اگر بات کریں مرشتیل پردیس کی تو یہ کس کا اوسیس ہے ٹیتھش ساغر کا اوسیس ہے اب دیکھئے ٹیتھش ساغر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسا کی ساتھیوں ابھی حالی میں ابھی تین چار دن پہلے ایک ریپورٹ آئی تھی اور میں نے اس پہ اپنا میرا جو چینل ہے جی کےویت پرکاس چودری تو وہاں پہ بھی میں نے اس کو اپلوڈ کیا تھا وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے اس کا ایک پروپر ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے کہا تھا وہاں پہ کہ ابھی حالی میں جو یہ مرشتیل پردیس ہے اور یہاں پہ چھتر ہے یہ بکا نیر کا سوری بارڈ میر کا یہاں پہ پڑھتا ہے بارڈ میر اسی بارڈ میر چھتر میں جو گرل چھتر ہے گرل مائنس ہے جو گرل یہاں پہ کھان ہے اس کھان میں یہاں پہ جو ورطمان صلیم میں سندرون ڈیلٹا ہے اس کے اوسیس ملے ہیں ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو پرچنتم صلیم میں سارک مچھلی تھی اس سارک مچھلی کے یہاں پہ دانت ملے ہیں ابھی حالی میں بہت چرچت رہا ہے اور گام کا نام بھی میں بتا دوں یہاں پہ اس کا گام ہے بوثیا گام کون سا گام ہے بوثیا گام یہ ابھی چرچہ میں رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک تو یہاں پہ جو آورت بیجی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تیریڈو فائٹا ونسپتی ہے یہاں پہ اس کے اوسیسے ملے ہیں تو ساتھ یہ ابھی چرچہ میں رہا ہے کیونکہ جو سندرون ڈیلٹا کیونکہ جو ونسپتی پائی جاتی ہے یہاں پہ سندری ورخش جو پائے جاتے ہیں یا پھر جو مینگرو ونسپتی یہاں پہ پائی جاتی ہیں یہ کبھی راجستان میں بھی پائی جاتی تھی راجستان بھی کاربونی فیرس کال میں یہ ایک سموندر کا حصہ تھا RPSV 1st grade 2016 میں یہ پرسن پوچھا گیا ہے کہ جو راجستان کا مرسلی پردیس ہے یہ کاربونی فیرس کال میں سموندر کا حصہ تھا جو اوسیش کی روپ میں آج ہمیں جو کھائرے پاندھی کے گرت دکھائی دیتے ہیں یہ تیتھش ساگر کے اوسیش سی ہیں اب تھوڑا سمہ آپ کو تیتھش ساگر کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے جیسے ساتھیوں پرچینتم سمہ میں یہ سمسط استھل کھنڈ تھا یہ سمسط استھل کھنڈ تھا یہاں پہ جو بیچ والا پردیس ہے یہ تھا پیتھش ساگر کیا تھا پیتھش ساگر تھا اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہ اوپری بھاگ ہے یہ تھا ساتھیوں لوریسیا کون سا تھا لوریسیا یا یہ تھا انگارہ لینڈ یہ کون سا تھا انگارہ لینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں جو دکشنی بھاگ تھا یہ تھا گونڈ وانا لینڈ کون سا تھا گونڈ وانا لینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو یہ پارٹ ہے یہاں پہ اس کے سائیڈ والا یہ یہ تھا ساتھیوں پین تھا لاسا پین تھا لاسا مہا ساغر بہت بڑا پانی کا بھاگ تھا جو اس اسطحل کھنڈ کے چاروں طرف تھا اس اسطحل کھنڈ کے چاروں طرف تھا جو اتری بھاگ تھا یہ تھا لوریسیا یا انگارہ لینڈ جو دکشنی چھیتر تھا یہ تھا گونڈوانا لینڈ اب ساتھیوں کچھ بھو گربی کھلچلوں کے کارن بھو گربی کھلچلوں کے کارن جب یہ دونوں پارٹ ایک دوسرے سے ٹکرائے یعنی کہ ان کے جو اگر بھاگ تھے یہ کہا بھی ہے جو بھو سنتی صدانتک کوبر مہدے کا بھوگول میں انہوں نے بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں 1912 میں ویگنر مہدے نے کونٹیننٹل ڈریفٹ تھیوری یعنی کہ مہدی پی پرواہ صدانت کے مادیم سے بھی یہ بات صد کرنے کا انہوں نے بھی پریاس کیا ہے تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو یہ پرچنتم سمیمی جو پرتوی تھی یہ ایک اسطل کھنڈ تھا اس کا جو اوپری بھاگ تھا یہ لوریسیا یا انگارہ لینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا دکشنوالا بھاگ تھا یہ گونڈوانا لینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا آج ہم جو مرسل پردیش پڑھ رہے ہیں یہ ساتھیوں جو گریٹ پیلیوارٹک جو مرسل ہے افریقا میں اسی کا ایک بھاگ مانا جاتا ہے کیونکہ جو دکشنوالا بھاگ ہے جیسے اوشٹیلے کی اتپتی ہوئی پرائیدی پر پٹھار کی اتپتی ہوئی یا پھر دکشنی امریکہ کی اتپتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں افریقا کی اتپتی ہوئی یہ سبھی گونڈوانا لینڈ کے بھاگ ہی مانے جاتے ہیں جو اوپری بھاگ ہے انگارا لینڈ اس میں ایشیا کا اوپری بھاگ جو ایشیا وڑا چھتر ادھیکانس ایشیا یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یوروپ کا بھاگ اور ساتھ ساتھ میں اترے امریکہ کا بھاگ انگارا لینڈ کے اوسیس کے روپ میں موجود ہے یا لوریشیا کے اوسیس کے روپ میں موجود ہے اب ساتھ یہ ہوا کیا یہاں پہ ان کی کیا ہوئی تککر ہوئی سامنے سامنے ان کی ٹکر ہوئی اور ٹکر ہونے کے بعد میں جو یہ چھیتر تھا تیتھی ساغر کا جو تیتھی ساغر یہاں پہ تھا یہاں پہ ٹکر ہونے کے بعد میں جو بیچ والا بھاگ تھا وہاں پہ ولن پڑ گئے کس پرکار کے ولن کس پرکار کے یہاں پہ ولن پڑ گئے جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمالے پروت سرنکلا کا جو نرمان بھی ہوا ہے یہ ہم اسی سرینی کو ہم کہہ سکتے ہیں یعنی جو ولن ہو گئے اور جو اوپر بھاگ نکل گئے اسے ہم ہمالے پروت سرنکلا کے نام سے آج ورطمان میں جانتے ہیں جو آج بھی لگاتار اس کا اتھان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں یہ سارا کا سارا جو بھاگ تھا یہ ٹوٹ گیا اور پرتوی کس طرح سے گھومتی ہے پسیم سے پورو کی اور پرتوی کیسے گھومتی ہے پسیم سے پورو کی اور گھونن کرتی ہے اب جو پانی والا بھاگ تھا جو پانی والا بھاگ تھا یہ آگے کی طرف ہو گیا اور جو اسٹھلی بھاگ تھا یہ پیچھے کی اور چھوٹتا گیا تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی سا بھی مہادیب ہے چاہی سے اوشٹیلیا مہادیب کی بات کر لیجئے اترے امریکہ مہادیب ہے دکشنی امریکہ مہادیب ہے یا پھر اپنے بات کریں ایشیا مہادیب کی یا پھر افریقہ مہادیب یا راجستان انہیں سبھی مہادیبوں یا دیسوں میں جو ان کے پسیمی بھاگ ہیں انہیں میں مرسل کا وزتار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دکشنی امریکہ ہے اٹاکامہ مرسل کہاں پہ ہے بلکل پسیم میں ہے افریقہ مرسل کا جو سہارا مرسل ہے افریقہ مہادیب میں جو سہارا مرسل ہے یہ کہاں پہ ہے پسیمی بھاگ میں بھارت میں تھار کا مرسل کہاں پہ ہے پسیمی بھاگ میں ہے اوشٹیلیا مادیب میں جو مرسطل پردیس ہے جو وکٹوریا مرسطل ہے گپسن مرسطل ہے یہ سروادی بھاگ کہاں پہ ہے پسیمی بھاگ میں تو پرتوی کی گونن گتی کے کارن پرتوی کے گھومنے کے کارن جو آگے والا بھاگ ہے یہ اس میں جل کا وستار ہو گیا اور جو پیچھے والا بھاگ ہے اس میں عدکتم روپ سے جو اسطل کھنڈ ہے اس کا وستار عدکانس روپ سے ہو گیا جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مرسطلو کی روپ میں آج بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں یہ تاک کس کا اوسیس ہے تیتھی ساغر کا اوسیس ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں راجستان کے اس بھاگ میں جیسے یہاں پہ اگر دیکھیں تو سامبر جھیل ناغور یہاں پہ چھتر آتا ہے جو اسی پردیس کا ایک بھاگ ہے ناغور اجمیر اور جیپور کی سیماؤں پہ فیلی ہوئی ایک بہت بڑی جھیل ہے سامبر جھیل اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ بیکانیر چھتر میں لون کرانسر جھیل ہے وہیں باڑ میر میں یہاں پہ پچ پدرہ ج جھیل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو سکر کا چھتر ہے جہاں پہ ریوہ سا جھیل ہے یہاں پہ کائلانہ جھیل ہے کافی سارے یہاں پہ جودپور چھتر میں جیسے یہاں پہ کھاری پانی کے گرت بھی پائے گئے ہیں جیسے باپ رن ہے یہ جودپور چھتر میں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پوک رن گرت ہے یہ جیسل میر میں ہے رامگڑ ہے تو کافی سارے یہاں پہ گرت کھاری پانی کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس بات کو صد کرتے ہیں کہ پرچنتم سم میں کاربونی فیرس کال میں یہ سارا کا سارا بھاگ کس کا بھاگ تھا ایک سمبوندر کا یا پہ بھاگ تھا اس کے ساتھ ساتھ میں پیارے ساتھیوں ابھی حالی میں تین چار دن پہلے جو دلی یونیورشٹی کے ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جواہر لال یونیورشٹی کے ریپورٹ کے انوسار یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ویسو میں جو بیلجیم ہے یوروپ کے اندر یا پھر اس کے ساتھ ساتھ میں برٹین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں فرانس یہ یوروپین کنٹریز ہے افریقہ مادیب میں مورکو ہے اور مورکو کے ساتھ ساتھ میں نائیجیریہ انہیں سبھی دیسوں کے اندر اسی پرکار کی ونسپتی ملی ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سارا کا سارا یہ پارٹ ہے اس پارٹ میں اس پرکار کی جو ونسپتی ہے جیسے یہاں پر تیریڈو فائٹا تیریڈو فائٹا ونسپتی کے یہاں پر تیرہ پرکار کے جو پادہ پہ یہ ملے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دیو بیج پتری یا پھر انجیو فرم یہاں پر جو ونسپتی پائی جاتی ہے اس کے یہاں پر اوسیز ملے ہیں ایسے ہی اوسیز ہمیں جو امنا بھارت ہے اور بھارت میں اس پارٹ کے اندر یہاں پر جو پسیم منگال ہے جو پسیم بنگال کا سندرون ڈیلٹا ہے یہاں پہ جو مینگروف ونسپتی پائی جاتی ہے اس کے احساس بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم یہ بلکل صد کر کے کہہ سکتے ہیں انہیں سبی ریپورٹس کے مطابق کہ پراشنطم سمیں میں یہ بلکل ہرابارا چھتر تھا اور آج ہم ایک چیز اور دیکھ سکتے ہیں جو موہنگڑ چھتر ہے جیسلمیر میں جو جیسلمیر میں موہنگڑ چھتر ہے یہاں پہ ایک بھو گربی جل پٹی بھی پائی گئی ہے جسے ہم چندن نلکوپ یا تھار کا گھڑا بھی یہاں پہ کہے سکتے ہیں تو اس پرکار سے یہاں پہ مٹھے جل کا سروت بھی ہمیں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھیوں جو سموندری چھتر سے خنیج تیل نکلتا ہے یا پھر جو نیچرل گیس پراکرتک گیس ہمیں ملتی ہے یہ بھی ساری کی ساری یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے وہیں کاربونی فیرس کال میں جس پرکار سے یہ سموندر کا حصہ تھا اسی سمیں میں ساتھیوں کاربونی فیرس کال میں ہی کوئلے کے نکشیف سب سے زیادہ پائے گئے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو بار میر چھتر ہے بار میر کا جو جالی پاک کپورڈی چھتر ہے یہاں پہ لگنائٹ کوئلے کے عوصے سمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو پوری طرح سے ہم اس بات سے سہمت ہے کہ راجستان کا جو یہ پسیمی مرسطلی پردیس ہے یہ واسطم میں کاربونی فیرس کال میں یہ کیا تھا ایک سموندر کا حصہ تھا اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں اگر بات کریں یہاں پہ تیمپریچر کی تو اگر میں بات کروں تیمپریچر کی تاپمان کی تو اس پردیس میں جو جون کا مہینہ آتا ہے یا پھر جو ہمارا مانسون بنتا ہے اس کا بھی پرمک طرح سے جو ادگم کے اندر ہے یا اس کا جو پرمک چھتر ہے نمد وائیوداب کا جیسے ہم کے اندر کہتے ہیں یہ بھی تھار کا مرسطل ہے یہ بھی کیا ہے تھار کا مرسطل ہے جب ہم پڑھتے ہیں جلوائیو کلائمیٹ پڑھتے ہیں بھارت کا بھگول تو اس میں بھی ہم یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نمتم بندو ہے یہ بھی کیا ہے راجستان کا تھار مرسطل اور پاکستان کا پیساور یہ نمد آپ کے کے اندر یہاں پہ ماننے جاتے ہیں اگر یہاں میں تاپان کی بات کروں تو جون کا مہینہ سب سے گرم مہینہ ہوتا ہے اور جنوری کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ سب سے تھنڈا مہینہ یہاں پہ ہوتا ہے سروہ دیکھ تاپانتر والے جلے کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ سب ہی ساتھی جانتے ہیں چورو جلہ یہاں پہ ساتھیوں کئی بار میں نے اوفلائن کلاسیز میں بھی ایک پرسن پوچھا تھا بھارت کے سندرب میں کہ بھارت کا کونسا راجے ہے جو سب سے کم تاپانتر والا ہے تاپانتر کا نہیں پوچھ رہا میں تاپانتر یعنی کہ تاپ کا انتر سب سے زیادہ کہاں پہ ہے تو یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پڑتا ہے چورو جلہ کونسا ہے چورو جلہ چورو جلہ راجستان کا سروہ دیکھ تاپانتر والا جلہ ہے سب سے زیادہ تاپ کے انتر والا جیسے ادھران کے طور پر بتانا چاہوں گا ابھی ورطمان سنہ میں چورو کا تاپانتر لگ بگ 45 دگری سے 50 دگری تاپان یہاں پہ پڑتا ہے وہیں اگر میں ونٹرز کی بات کروں سردیوں کی بات کروں تو جنوری کے مہینے میں یہاں تاپان کئی بار ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو چورو کا چھیتر ہے اس چورو کے سردار سہر میں یا انہیں سہروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مائنس 3 دگری تک یعنی برف کی بوندے یہاں پہ جم جاتی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگ بگ تاپان کا 45 دگری کا فرق سیدھا سیدھا نجر آ رہا ہے تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ راجستان کا سروادک جو تاپانتر والا ہے تاپ کے انتر والا جلہ ہے یہ چورو جلہ ہے اب بات کرتے ہیں نیونتم تاپانتر والے کی نیونتم تاپانتر والے جلے کی تو یہ پڑتا ہے یہاں پہ سیرو ہی جلہ کونسا ہے یہاں پہ جالور کے نیچے سیرو ہی یہ جو سیرو ہی جلہ ہے یہاں پہ اگر ہم سردیوں کی بات کرتے ہیں تو سردیوں میں کئی بار مائنس تین ڈگری یا ایک ڈگری پانچ ڈگری تک یہاں پہ تاپان رہتا ہے کیونکہ راجستان کا سرواد ایک اوچھا استان کونسا ہے یہاں پہ گرو سکر ہے کہاں پہ سیرو ہی میں تو اسی وجہ سے یہاں پہ کافی جیدہ ماترہ میں تھنڈ رہتی ہے سردیوں کے سمعے میں اور گرمیوں میں بھی یہاں پہ تاپان کافی اچھا رہتا ہے لگ بگ تیس ڈگری تک یہاں پہ تاپان رہتا ہے یا پچیس ڈگری تک یہاں پہ تاپان رہتا ہے تو یہاں پہ نیونتن تاپان تر والا یعنی کہ تاپان کا انتر یہاں پہ جیدہ نہیں ہوتا ہے اور جلوں میں اپنے دیکھ سکتے ہیں چاہی سے جیسل میر ہو بار میر ہو یا پوری میدانی پردیس کے جلے ہو ہڑو تی پردیس کے جلے ہو سمیت آپ کا اندر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں یہ پرسند بھی ایک جام میں آپ کو کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کر رہے تھے جنسنکھیا کی تو جنسنکھیا یہاں کتنی پائی جاتی ہے یہاں جنسنکھیا پائی جاتی ہے چالیس پرتیس پت جنسنکھیا پائی جاتی ہے اس کے بعد میں ساتھیوں اب بات کرتے ہیں اپنے جو ایک جام کے درشتی سے بہت امپورٹنٹ ہے ہم یہاں پہ پائے جانے والے جو ٹیلے ہیں یہ کون کون سے یہاں پہ کس پرکار کے یہاں پہ ٹیلے پائے جاتے ہیں جیسے برکھان ہے اردچندرکار ہے یہ کافی ساری بالو کا اسطوپ یہاں پہ پائے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں جیسے بات کرتے ہیں سب سے پہلے پونانوورتی 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 بالو کا اسطوپ پونانوورتی بالو کا اسطوپ یا انہیں کہتے ہیں لہردار لہر لہردار ٹیلے یا انہیں کہتے ہیں لہردار ٹیلے ساتھیوں یہاں پہ اگر لہردار ٹیلوں کی بات کریں تو انہیں یہاں پہ جو جیسے سلمیر کا چھیتر ہے یہ پڑھتا ہے یہاں پہ لگ بک جیسے سلمیر بلکل دھیان سے پڑھنے ہیں یہ پرسن ایک جام میں سبھی اگزام چیز درشتی سے یہاں سے پوچھ لیتے ہیں تو دھیان رکھنا لہردار ٹیلے کیسے ہوتے ہیں پونانوورتی جیسے پون چل رہی ہے اس پرکار سے اس پرکار پون چل رہی ہے تو یہاں پہ پون کے ساتھ ساتھ میں ان کا نرمان ہوتا ہے یعنی پون کے سمانہ انتر انہیں ہمیں پونانوورتی بالوں کا اسطوب لہردار ٹیلے یا انہیں انہوں دھیریے کے ٹیلوں کے نام سے ان کو اپنے جانتے ہیں تو اس بات کا وسیز دھیان آپ کو رکھنا ہے یہ پائے جاتے ہیں جو جیسل میر ہے یہ جیسل میر یہ جیسل میر کا ہے دکشن پسیمی پارٹ یہاں پہ یہ دکشنی اور پسیمی پارٹ ہے تو جیسل میر کے دکشن پسیمی رامگڑ میں رامگڑ چھیتر میں وہیں یہ گنگانگر کا چھیتر ہے تو گنگانگر کے یہاں پہ سورتگڑ چھیتر میں سورتگڑ چھیتر میں ساتھ ساتھ کے بکانیر میں ان جلوں کا یہاں پہ وستار پایا جاتا ہے پونانوورتی جو بالو کا اسطور پہ یہ جو لہردار ٹیلے ہیں پون کے ساتھ ساتھ یعنی پون کی دشا میں ان کا نرمان ہوتا ہے تو یہ کہاں پائے جاتے ہیں جیسل میر کے دکشن پسیم میں رامگڑ میں اس کے ساتھ ساتھ میں سوردگڑ میں اور یہاں پڑھتا ہے بیکانے یہاں پڑھتا ہے بیکانے ان چھیتروں میں یہاں پہ اس کا وستار پایا جاتا ہے تو آپ اس کا وستیز دھیان رکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھ یوں اگلے ٹیلے کی اگر ہم بات کریں یہ تو گیا آپ کا پونانوورتی ٹیلے اگر آپ اگلے کی بات کریں تو اسے کہتے ہیں اپنے برخان کیا کہتے ہیں برخان یا کہتے ہیں ارد چندرہ کار برخان یا ارد چندرہ کار ارد چندرہ کار بعلو کا اسطوب یعنی کہ جس پرکار سے چاند ہوتا ہے اس پرکار سے ارد چندرہ کار ارد چندرہ کار یعنی کہ آدھا چاند اسے ہم برخان ارد چندرہ کار بعلو کا اسطوب کے نام سے جانتے ہیں اگر یہاں پہ میں بات کروں اس کے وستار کی تو ساتھیوں اس کا وستار جو ہے یہ پڑھتا ہے یہاں پہ چورو جلا یہاں پہ کون سا ہے چورو جلا یہاں پڑھتا ہے کون سا چورو جلا اور چورو کا ایک چھتر آتا ہے پالیری کون سا ہے پالیری چورو کے پالیری چھتر میں اس کا وستار ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو بیکہ نیر چھتر ہے یہ پڑھتا ہے یہاں پہ بیک کا نیر یہاں پہ دیکھیں ساتھ یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو ان چھتروں کا یعنی کہ جلے کے ساتھ ساتھ میں جیسے میں نے پالیری نام اسطحان دیا تو یہاں پہ پالیری کا کئی بار ایک جام میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے بھرکہ نے اردچندرکار بالو کا اسطوق کا سمبند ہے آپ کے اپسن میں دے دیا پالیری ہے یا پھر جوب نیر دے دیا بچون دے دیا الگ الگ نام آپ کو دے دیتے ہیں تو دھیان رکھنا ہے پالیری چھتر پڑھتا ہے چورو میں تو یہاں پہ اس کا وستار ہے وہیں بیک کا نیر کے اندر آپ نے نام سنا ہوگا چوہوں کی دیوی کونسی ہے آپ سبھی ساتھی جانتے ہیں کرنی ماتا کونسی ہے کرنی ماتا اس کے ساتھ ساتھ میں دیش نوک وہیں لون کرنسر لون کرنسر کہاں پہ لون کرنسر چھتر میں وہیں سکر چھتر میں جو یہ بھلو کا اسطوق ہے ان کا وستار ادکتم روپ سے یہاں پہ پائے جاتا ہے وہیں بانمیر کے کچھ چھتر میں بھی یہاں پہ اس کا وستار دیکھنے کو ملتا ہے یہ کونسی تھے آپ کے برکھان یا ارد چندرکار بالو کا اسطوق اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں جو جود پور کا اوسیہ چھتر آپ نے نام سنا ہوگا اوسیہ کا تو اوسیہ چھتر میں بھی ان بالو کا اسطوق جو برکھان بلو کا اسطوق ہیں ان کا وستار پایا جاتا ہے یہ آپ کے دو بالو کا اسٹوپ کمپلیٹ ہوئے اگلے کی بات کرتے ہیں تو آتا ہے انوپرست بالو کا اسٹوپ انوپرست بالو کا اسٹوپ انوپرست بالو کا اسٹوپ یعنی کی جو ہوا جاتی ہے یعنی کی اس پرکار سے ہوا چل رہی ہے جو پاونے چلتی ہیں یہ ان کے سمکون پر بنتے ہیں ان کے سمکون پر بنتے ہیں یہاں پہ اگر ان کی بات کروں میں ان بالو کا اسٹوپوں کی تو یہ راجستان کے راجستان کے لگ بگ سبھی جلوں میں ان کا وستار ہے جو انوپرست بالوں کا اسٹوپ پائے جاتے ہیں سبھی جلوں کا مطلب یہ نہیں کہ لگ بگ سب تیتیس جلوں میں ہی نہیں ساتھیوں ہم بات کر رہے ہیں کس کی یہاں پہ پسیمی مرسلے پردیس کی بات کر رہے ہیں تو اس مرسلے پردیس میں انوپرست بالوں کا اسٹوپوں کا وستار یہاں پہ پایا جاتا ہے آگے اگر بات کریں تو چاہتے ہیں تارہ بالوں کا اسٹوپ جیسے اس پرکار سے تارہ بالوں کا جو اسٹوپ ہے ان کا نرمان ہوتا ہے اس پرکار کے ہوتے ہیں تارہ جو بالوں کا اسٹوپ ہوتے ہیں اس پرکار کے ہوتے ہیں یعنی کی جو سورتگڑ ہے سورتگڑ ہے سارسارت میں سوہنگڑ ہے جیسلمیر کا سوہنگڑ ہے ان چھتروں میں ادکتہ مروپ سے سوہنگڑ اور ایک آتا ہے یہاں پہ آپ کا پوکرن چھتر آتا ہے کونسا آتا ہے پوکرن چھتر پوکرن چھتر میں تارہ بالوں کا اسٹوپوں کا وستار پایا جاتا ہے کس میں سورتگڑ گنگرنگر میں پڑتا ہے اور سوہنگڑ اور پوکرن یہ دونوں ہی چھتر کہاں پڑتے ہیں یہاں پہ جیسلمیر میں پڑتے ہیں تو ان چھتروں میں یہاں پہ جو تارہ بالوں کا اسٹوپ ہے ان کا وستار پایا جاتا ہے یہ رپی ایسی فرسٹ گریڈ دوہجار سولہ بھگول کے پیپر میں یہ پرسند پوچھا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو اگر بات کرتے ہیں اوروڈی بالوں کا اسٹوپوں کی اگر اوروڈی بالوں کا اسٹوپوں کی بات کریں تو جیسے نام سے ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے اوروڈی بالوں کا اسٹوپ آپ کو نام سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا اوروڈی یعنی کہ رکاوٹ ساتھیوں جس پرکار سے کوئی پیڑ ہے اس پرکار سے پیڑ ہے یا اس پرکار سے کوئی چکٹانی پردیش یا کوئی پہاڑی آ جاتی ہے یا پھر بڑے ورکش آ جاتے ہیں یا کوئی بھون آ جاتے ہیں تو ان کی رکاوٹ سے جن اسٹوپوں کا نرمان ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اوروڈی بالو کا اسٹوپ اگر ان کا وستار ہم دیکھیں تو یہ پڑتے ہیں ساتھیوں جیسے اجمیر کا ناغ پہاڑ اجمیر کا ناغ پہاڑ چھتر یعنی کہ جیسے یہاں پڑتا ہے اپنا اجمیر جلہ تو اجمیر جلے کا جو ناغ پہاڑ چھتر ہے یہاں پہ ان کا وستار ملتا ہے وہیں جےپور جلے میں جاتے ہیں تو جےپور چھتر کی طرف بھی ان کا وستار جیسے بچون چھتر ہے اپنا دودو جو چھتر ہے یہاں پہ ان کا وستار دیکھا جا سکتا ہے وہی اجمیر میں پسکر اور بڑھا پسکر جیپور میں جوبنیر میں وہی سیخہ واتی پردیس میں ان کا وستار دیکھنے کو ملتا ہے کس کا ان اووروڈی بالو کا استفو کا یہاں پہ کیونکہ ادکتہ ماترہ میں یہاں پہ ونسپدی بھی پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پہاڑی چھتر ہے اور آرہولی پروسرنکلا کا یہاں پہ ان کا وستار پایا جاتا ہے ایک آتا ہے ساتھیوں سبر کافیج بالو کا استوب کونسا ہے سبر کافیج بالو کا استوب اس کا بھی آپ کو وستیت دھیان رکھنا ہے سبر کافیج بالو کا استوب ساتھیوں ان کا جو نرمان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جھاڑیوں کے پاس میں جھاڑیوں کے جیسے مالیج یہ کوئی پیڑ آ گیا بڑا پیڑ ہے مرسولی پردیس میں تو اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ماترہ میں جیسے جھاڑیاں ہوتی ہیں تو ان جھاڑیوں کے پاس میں جو بالو کا اسطوب بنتے ہیں اسے ہم سبر کافیج بالو کا اسطوب کہتے ہیں جو راجستان کے لگ بگ سبھی مرشتلی جلے ہیں ان میں ان کا وستار پایا جاتا ہے یہ ہوگئے آپ کے جو بالو کا اسطوب ہے ان کا وستار اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ہے دھریان یہ نام کافی سنا بھی ہوگا آپ نے ساتھیوں دھریان یا پھر دھورے جو یہ اپنا جیسل میر کا چھتر ہے جو یہ جیسل میر کا چھتر ہے اس جیسل میر میں جو بالو کا اسطوب ہیں جو بالو کا اسطوب ہیں یہ اسطھانانترنت ہوتے رہتے ہیں کیا ہوتے ہیں اسطھانانترنت سیل ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اسطھانانترنت سیل یعنی کی ایک اسطھان سے دوسری اسطھان پر ان بالو کا اسطوبوں کا وستار ہوتا ہے تو ساتھیوں ان کو اسطھانی باسامیت جیسل میری میں کیا کہتے ہیں دھریان کے نام سے جانتے ہیں وہیں اسی جیسل میری چھتر میں جو پراشنطم ونسپتی ہے جو اٹھارا کروڑ ورس پورو میں کی جو ونسپتی کے یہاں پہ جو اوسیس ملتے ہیں یہاں پہ ہے آکل ووڈ فوسیل پارک آکل ووڈ فوسیل پارک فوسیل پارک جو راجستان کا یہاں پہ سب سے بڑا جو راج کی ادھیان راجستان ادھیان ہے یہاں پہ تھار مرسل چھتر میں تو وہ بھی یہاں پہ استطعت ہیں یہاں پہ پراشنطم جو ونسپتی ہے اس کے اوسیس ملتے ہیں جو لگ بک اٹھارا کروڑ ورس کی جو ونسپتی ہیں اس کے اوسیس ہمیں جیسل میری چھتر میں ہی ملتے ہیں وہیں اسی چھتر میں ایک ہے لاتھی سریج کونسی ہے لاتھی سریج لاتھی سریج جسے ہمیں تھار کا گڑا یا چندن نلکوپ کے نام سے بھی جانتے ہیں جو مٹھے پانی کا یہاں پہ بھوگر بھی یا جل پٹی یہاں پہ ملتی ہے یہ بھی ساتھیوں جیسل میری کی جو موہنگڑ چھتر ہے یہاں پہ استطعت ہے تو یہ باتیں کی ساتھیوں آج ہم نے جو مرسل پردیس ہے اس کی کچھ بیسک جان کری ہے آپ کے سامنے یہاں پہ جو اس کے پرمک جو بالو کا استوپ ہے یا اس کا جو چھتر پھل ہے کتنی یہاں پہ جنسنگ کیا پائی جاتی ہے کھنیزوں کے ہم بات کر رہے تھے تو یہاں پہ جیسے کھنیز تیل ہے پراکرتک گیس ہے جپسم ہے لائم شٹون ہے اس کے یہاں پہ کافی زیادہ یہاں پہ بندار ملے ہیں جیسل میر اور باڑ میر بکا نیر ناغور چھتروں میں یہاں پہ جو سیمنٹ بنانے میں کافی زیادہ کام میں آتی ہے لائم شٹون تو ان چھتروں میں ان کا وستار یہاں پہ کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسی مرسل پردیس کو جو پسیمی مرسل پردیس ہے اس کو ہم چار بھاگوں میں باڑتے ہیں ایک تو گگر کا میدانی پردیس ہے لونی جوائی بیسین پردیس ہے پسیمی مرسل پردیس ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ناغور جو اچھ بومی والا پردیس ہے اس پرکار سے ہم اس کو چار بھاگوں میں باڑتے ہیں اس کی چرچہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کریں گے کیونکہ جو بھوتک پردیس پارٹ ہے یہ تھوڑا لمبا پارٹ ہے اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بلکل ایک ایک پوائنٹ سے آپ کو سمجھائیں گے تب تک کے لئے ساتھ یہ رام رام جے ہند